تو اسم cement کے اندر ہم پڑھ پڑھنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم هم سب سے پہلے یہ جو میں نے اس مراعکے اندروا سیئ ایس ایس کی کوڈ لکھا ہوی آئے سی ایس ایس کا اس کو میں کاپئی کر لیتا ہوں اور جب ہم نے آسنا سٹائر شیٹ کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل سٹائر شیٹ ہم کہاں پہ لکھتے ہیں header کی tag کے اندر کیونکہ یہ style sheet جو ہے user کو نظر نہیں آتی یہ style کا tag اگر آپ نے paragraph کے اندر لگا دیئے تو یہ جو آپ نے text لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ style کا tag بھی اور یہ text لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس ویب سائٹ پر visit کریں گے تو text کے نام جو ہیں وہ ویب سائٹ کے پر نظر نہیں آتے جو اس کے اندر text لکھا ہوتا ہے یا کوئی image پڑی ہوتی ہے وہ امی نظر آئے گی وہ tag کے نام نظر نہیں آئے گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ tag لکھ رہے ہیں اس کا نام وہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا ویب سائٹ کے پر میں یہ اس کو copy کر لیا اندر اور میں title کے بعد یہاں پر header کے tag اندر ایک tag میں لکھتا ہوں style کے نام کا sd style یہ ایک closing tag ہے یہاں پر اگر ہم paragraph کے اندر لکھتے ہیں نا style تو وہ ایک tag نہیں ہوتا وہ property ہوتی ہے اس کی property بن جاتی ہے اس tag کی اگر آپ نے الگ سے اوپر in-line style sheet لکھنی ہے تو اب ایک tag ہوتا ہے proper style کا وہ closing tag ہوتا ہے starting اور closing tag اس کے دونوں ہوتے ہیں اس style ایک proper پورا tag بن جاتا ہے اس کے اندر میں ایک dot لکھ کے paragraph کا نام لکھتا ہوں اور bracket ڈال لیتا ہوں curly brackets ڈال لیں یہ آپ نے curly brackets ڈال لیں گے اور اس کے اندر آپ code paste کر دیں گے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایک line میں پر جو اچھی practice ہے وہ آپ interface کر کے ہر جو اس property ہوگی اس کو leather line میں لکھنا ہے آپ نے color کیونکہ یہاں پہ دو properties use ہو رہی ہیں تو color ایک line میں پھر font size اسی طرح اگر multiple ہیں تو اس کے نیچے آتی جائیں گے اور last والے کو بھی semicolon ڈالیں نہ ڈالیں مسئلہ نہیں ہوتا ڈالنے بہتر ہے سلاس والے جو آپ سب سے آخری اب for example سات properties آپ نے لکھیں گے جو سب سے آخری ہوگی اس کو semicolon ڈالیں پھر بھی کوئی aerogenریٹی ہوگا اور ہر ڈال دینی چاہیے دیکھیں ہے اور اب کیا کروں گا اس نیچے والی کو جو style ہیں increment delete کر دوں گا دونوں paragraph کے styles کو اور یہاں پر لکھوں گا class is equal to یہ جو میں نے اوپر نام لکھا ہے اس کو copy کروں گا اور paste کر دوں گا اسی طرح نیچے والے پر میں paste کر دوں گا اب آپ نے یہ ایک چیز میں لکھنی ہے کہ جو آپ پوری ویب سائٹ بنائیں گے اس کے اندر جو paragraph ہوں گے اس paragraph کا same color ہوگا same foot size ہوگا ہر paragraph کے جو properties ہوگی پوری ویب سائٹ کے اندر وہ same یہ نہیں ہوگا کہ ایک paragraph different size کا ہے ایک paragraph different size کا اگر وہ different ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو ہر paragraph کے لئے الگ css لکھنی پڑے گی مگر آپ نے دیکھا ہوگا تمام ویب سائٹ کے اندر paragraph کی جو paragraph جو ہوتا ہے جو text ہوتا ہے وہ same size same color اور same text میں ہوتا ہے مگر جو paragraph different size color میں ہوگا تو اس کی انہیں different css لکھی ہوگی مگر جو اچھی practice ہوتی ہے زیادہ تر جو mostly practice ویب سائٹ کے اندر use ہوتی ہے وار ایمیج کے ایک ہی اس کا property دی جاتی ہے text کو ایک ہی property دی جاتی ہے اس کا ایک بار ہی code دکھا جاتا ہے جیسے میں نے اب یہ paragraph کی class class اب یہ پہلے بتاتا چلوں کہ جو class ہوتی ہے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں css کے اندر ایک id ہوتی ہے ایک class ہوتی ہے ابھی ہم class کو پڑھ رہے ہیں class یہ اگر آپ نے paragraph کے اندر class is equal to لکھنا ہے جیسے ہم نے style is equal to لکھا ہوتا اب آپ نے اس style کی property جو اندر code لکھا اس کو آپ نے call کرنا ہے یہاں پر نیچے یہ calling ہو رہی ہے نیچے آپ کہتے ہیں کہ style کے اندر class جو ہے اس نام کی paragraph کی نام کی یہ class بنی ہے وہاں پہ style میں اس میں جتنا code ہے وہ اس paragraph کے اوپر لگا دو اس کا مطلب کیا ہے کہ class میں نے اس کو define کی ہے paragraph کے اندر کی یہ جو class ہے paragraph کی یہ style کے code کے اندر لکھی ہوئی ہے تو اس class کے اندر جتنا بھی code ہے وہ اس پر لگا دیں اور یہ دیکھیں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے class کو paragraph اس style کے اندر ڈاٹ اس کے start میں کیا لگاتے ہیں ڈاٹ لگاتے ہیں ڈاٹ پھر آپ نے class کا نام دینا ہوتا ہے paragraph پھر curly brackets اور اس کے اندر جتنا code ہوگا وہ اس paragraph کے بھی لگ جائے اور اس paragraph کو بھی میں نے وہ وہی نام دے دی کیونکہ میں ویب سائٹ کے اندر paragraph کا same color same font چاہتا ہوں اور یہ ہی ہوتی ہے practice style most ٹھیک ہے اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی میں اسی code کاپی کرتا ہوں اور paste کرتا ہوں مگر ڈی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک unique ڈی ہوتی ہے آپ دونوں paragraph کی same ڈی نہیں رکھ سکتے آپ نے اگر جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک specific paragraph کو different color different text دے ہیں تو اس کی آپ class بھی لکھ سکتے ہیں مگر آپ ڈی کیونک وہ ایک unique paragraph اور پوری ویب سائٹ کے اندر جس کا ہم نے different color دینے different size دینے تو ایک unique جب چیز آ جائے تو پھر ہم ڈی use کر لکھتے ہیں یہ بھی ایک practice ہے class بھی چلے گی problem نہیں ہوگا آپ اس کا نام change کر کے اس کا class کا نام جیسے paragraph ہے آپ یہاں پر paragraph دوسرے paragraph color اور text change کرنا جاتے ہیں یہاں پر میں paragraph لکھا ہوا وہاں پر one کر دیں اور two یہ two کر دیں تو ایک unique نام ہو جائے ہیں مگر اس نام سے different نام رکھنا ہے آپ نے اگر یہاں پر آپ نے paragraph لکھتی ہے تو یہاں پر آپ نے paragraph نہیں لکھ سکتے وہ error دیتے گا کہ same نام کی دو class ہے آپ نے css کے اندر بنانی ہے تو ہر جو class ہوگی css کے اندر اس class کا unique name ہوگا same name آپ use نہیں کر سکتے اب یہاں پر میں ڈی لکھتا ہوں ڈی hashtag ڈی کو کیونکہ میں نے کسی ڈینوٹ کرنا ہوتا ہے ڈی جو ہوتی ہے وہ hashtag سے ہم اس کو start کرتے ہیں class کس سے start ہوتی ہے ڈاٹ سے paragraph میں نے نام لکھتی ہے اب میں اسی نام کی دوسری ڈی بناؤں گا تمہیں error generate کرے گا class اس نام کی اگر ایک موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں جیسے میں نے یہاں پہ paragraph لکھا ہے اسی نام کی class ہی موجود ہے مگر class ڈیفرنٹ چیز ہے ڈی ڈی ڈیفرنٹ چیز ہے اگر میں ڈی ایک اور یہاں پر ایک دوسری اسی نام کی ایک اور بنا لیتا ہوں تو وہ غلط چیز ہے اسی طرح میں ایک اور نام کی اس طرح copy کر کے یہ چیز نیچے paste کر دیتا ہوں تو یہ غلط چیز ہے کیونکہ اس کے نام کی class موجود ہے اب میں اس پر یہ کرتا ہوں یہ ڈی ہے اس کا کلر میں ڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ class کی جگہ کیا لکھتا ہوں گا ڈی آپ یہ دو دیکھیں جیسے میں نے سیف کیا چینج ہوگی اس کا کلر اور سائز جیفرنٹ ہے اس کا کلر اور سائز جیفرنٹ ہے اگر آپ نے پیراگراف بنانا ہے تو آپ کیا کر دیں گے یہاں پہ ڈی کی جگہ کلاس کر دیں گے ٹھیک یہ دیکھیں سیف کریں آپ دونوں چیزیں دونوں پیراگراف سیم ہوں گے امید آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے آپ سے جاز جاؤں گا ڈینکیو سو مچ